خالی زمیل صاحب آپ کی طرف آنگی جو ایم ڈیوی ایم سیاسی جماعت ہے یہ اتری بڑی سیاسی جماعت کبھی بھی نہیں رہی ہے ہمیشہ دو یا تین سیٹوں کی جماعت یہ رہی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا دیتی ہے تو کیا مطالبات سامنے آ سکتے ہیں ان کی طرف سے ایم ڈیوی ایم نے آلیڈی یہ ایناؤنس کیا ہوا ہے الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے یہ ایناؤنس کیا تھا کہ ہم غیر مشروط طور کے اوپر تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے اور جس جس لیگل فورم کے اوپر اگر انہیں ہماری جماعت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم غیر مشروط طریقے سے ان کو اس میں بھی سپورٹ کریں گے اور ابھی ایم ڈیوی ایم کے سربراہ نے آپ کو یاد ہوگا گوشتہ دنوں ایم ڈیالہ جہل میں عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی پریس ٹاک کی اس میں اسی چیز کا اظہار کیا تھا اس لیے وہ کوئی زیادہ ڈیماننگ تو نہیں ہوگئے الوٹہ یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پہ مرکز میں اگر طریق انصاف نے اپنی وہ نشستیں جو فارم فورٹی فائز کی بنیاد کی اوپر کوئی تقریبا پچاس سے زیادہ نشستیں ہیں جو آروز نے نتائیس تبدیل کر کے انانونس کی ہیں اگر ان میں سے کوئی واپس لینے میں کامیاب ہوئے اور پھر مرکز میں ان کو ریزرب سیٹیں ملی تو ہی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ حکومت بنا سکیں گے مرکز میں اگر اگر کے اندر حکومت ہوتی ہے تو ایم ڈیوی ایم اپنے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جن کو وہ وہاں پہ ایڈوائزر یا معاملے خصوصی چیف منسٹر کا لگا سکتے ہیں پھر سینٹ کے الیکشن ہوا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں بھی ایم ڈیوی ایم کے کسی ایک نمائندے کو جو ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن کے پی سے لروا کے جو ہے کہ ان کو کامیاب کروائیں تو یہ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر مرکز میں حکومت بنی تو پھر حکومت کے اندر بھی ایم ڈیوی ایم کے لوگ ہیں ان کو ایڈجس کیا جا سکے گا لیکن سارے دس جو ہے کہ ایم ڈیوی ایم کی طرف سے کوئی ایسی شرائط نہیں ہے سینٹ شرائط تو نہیں ہے خالی جمیل صاحب لیکن آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایک ان کے پاس سیٹ ہے پارلیمنٹ کی ایم این اے کی سیٹ ایک ہے اگر مجورٹی شو کرنے کے بھی بات آئی تو آزاد امیدوار پہلے سے ہی آپ کی نالج میں بھی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے پاکستان بھی بس پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے مشکل نہیں ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پارٹی کی جو ایک جو سیٹ ہے اس کی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے نہیں یہ تحریک انصاف نے پہلے ہی انونس کیا ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہوئی تو وہ حکومت بنائیں گے ادروائز یہ تین جو بڑی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این ہے پی پس پارٹی ہے ایم پی ایم ہے وہ ان کے سلط اتحاد نہیں کریں گے اور حکومت نہیں کریں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے اب پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے اور وہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ان کے پچاس سے زیادہ حلقوں کے اندر جو ہے نیشن سمبلی کے اور تقریباً سو کے قریب جو ہے کہ وہ بلکہ سو سے بھی اوپر ہے کہ جہاں پہ سپائی حلقے ہیں جہاں پہ ان کے نتائج بدلے گئے ہیں فارم فورٹی فائف کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور آروز نے جو فارم فورٹی سیون جاری کیا ہے اس میں پی ایم ایل این کو پی پس پارٹی یا ایم کی ایم کے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے اور اس میں صرف یہ پی ٹی آئی کا کلیم نہیں ہے بلکہ اس میں جو جماعت اسلامی ہے جو ایون بسلم لیگ نون کے اپنے کینڈیڈیٹ بہت سے شہروں سے وہ نے اپنے سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں کہ وہ تحریکی انصاف سے ہارے ہیں لیکن آروز نے جو نتائج جاری کی ہیں وہ کسی اور کی حق میں جاری کر دی ہیں یہ چیز جو ہے کہ پی پس پارٹی کے بہت سے امیدواروں نے کہا کہ ان کے حلقوں کے اندر تحریکی انصاف کامیاب ہوئی تھی لیکن رات کے آخری پہر میں ہام فورٹی سیون جاری کرتے ہوئے جو ہے کہ پریزیڈنگ افیسلز کے ریزلٹ کو خاطر میں نہیں لیا گیا اور ایک جالی قسم کے ریزلٹ بنا کے جاری کی ہیں تو یہ در پی پس پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی جی ڈی اے اور کئی آزاد ممبر جو ہیں جو بیسے آزاد تھے یہ اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر اظہار کر چکے ہیں کہ اس میں تقریباً کوئی پچاس فیصد نتائج جو ہیں اس وقت پاکستان میں قومی سبائی ساملیوں کے چالی سے پچاس فیصد وہ آلماس چالی نتائج ہیں تو اس لیے تحریکی انصاف جو ہے کہ وہ لیگل فورم استعمال کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے پٹیشن داخل کر دی گئی ہیں بہت سیلکوں کے اندر حتمی نتائج جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں کچھ جگہوں کی اوپر جھاری کیے گئے ہیں باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے سٹی آرڈر دیا تھا ان کو اسلام آدھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے تو یہ جو تقریباً بیس سے بائیس فیوری تک آپ کو جو ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور اعلیٰ دالتوں کے اندر یہ مقدمات نظر آئیں گے اور تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی وہ تمام نچستیں جو آروز نے رات کے اندرے میں نتائج بدل کے جاری فارم فورٹی سیون جاری کیا ہے اس کو قلدم قرار دلوا کر اور فارم فورٹی فائز کی بنیاد کی اوپر جو حقیقی نتائج ہے ان کا اعلان کروایا جا سکت دنیا کی تمام بڑی جو قوتیں ہیں عالمی موالک عالمی تنظیمیں ایون پاکستان کے اندر کے الیکشن ابزرور تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ابزرور کیا کہ نتائج کو بدلا گیا اور نتائج جو ہیں کہ فارم فورٹی فائز کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے تحریک انصاف نے ابھی کسی بڑی پارٹی سے اعلان نہیں کیا اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے فائز کے مطابق اناؤنس کیا جائے اگر ان کی اکثریت بنتی ہوئی تو وہ حکومت خود بنائیں گے اگر نہیں بنتی ہوئی تو وہ اپوزیشنر بیٹھیں گے وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گے تو یہ ایک پرنسپل سٹینڈ کے ساتھ تحریک انصاف کی پولیسی ہے جو بار بار اناؤنس ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں سیئے اچھو اوپردراس آپ کی طرف آنگی شہباز شریف نے آج پریس کانفرس پہ کی ہے